سجاد صاحب قدم بڑھاؤ ہم جبارے ساتھ رہے کوٹو دیئے ہم جبارے ساتھ رہے کوٹو دیئے ہم جبارے ساتھ رہے میں نے اپنی جگہ سوچ کی یہ سمجھ لیا ہے کہ آج ایک دن دیکھو خون ناہک آواز لگاتا ہے پکارتا رہتا ہے ایک دن ہندوستان کا ہوم مینسٹر بھی اس بات کو سچ کو کہنے کے لئے دیار ہو گیا اس کو بھی اس نے پبلک مانچ پہ بولا کہ نیشنل کانفرنس پی ڈی پی اور کانگریس نے فیک اینڈ کاؤنٹرز میں لوگوں کو مارا جنہوں کشمیر میں ہم سب کشمیر میں یہ جانتے تھے ایسا نہیں ہے کہ ہم نہیں جانتے تھے کہ فیک اینڈ کاؤنٹرز میں لوگوں کو مارا جا رہا ہے ہم سب یہ مانتے تھے کہ یہ گن کہیں پار سے آیا لیکن کل ایک ہندوستان کے ہوم مینسٹر نے جس کی دنیا میں بات مانی جاتی ہے جان دنیا میں ہر ایک جگہ یہ چیز نوٹ کی جائی انہوں نے کہا بندوق انہوں نے دیا ہمیں یہ بھی تب معلوم تھا کہ بندوق ان پولیٹیشنز نے اس وقت نوجوان کے ہاتھ میں تھمایا کیوں ان کی سیاست اسی پہ چلی بارہ تمہیں خدا سے بھئی وجہ وہ آپ ضرور جس نے بھی خون پکارتا رہے گا خون چھوڑے گا نہیں شاید ہم سب من جملہ لوگوں کو جو سزا ملی ہمارا چین سکون جو سب ختم ہوا اسی خون ناحق کی وجہ سے ہوا ایک موقع آیا ایک موقع آیا دو ہزار انیس پانچ آگست کے بعد جب گامٹ آف انڈیا نے یہاں تین سو ستر پہنڈی سے ہٹایا کوئی خوشی کا دن نہیں تھا ہمارے لئے کوئی آپ کو کہے گا کہ آل تاب اکاری یا کوئی بھی جمع کشمیر کا واسی خوش ہوا ہوگا کوئی نہیں خوش ہوا تو ہمیں لگتا تھا وہ ہماری پہچان ہے وہ ہماری شاید عزت اور عابروں کی نشانی بھی ہے ہمیں اس سے زیادہ دکھ بھی یہ ہے کہ انہوں نے ہماری لیاست کو دو حصوں میں تقسیل کیا اور ڈاؤن گریڈ کیا لیکن اتنا بڑا حادثہ ہونے کے بعد بھی ہلتاب اکاری اور اس کے روح رفقہ ساتھی چار مہینے کے ویٹ کے بعد ہم باہر نکے کیونکہ مارکٹ بند تھے سڑکوں پہ کوئی کہیں آپ آٹو والا نہیں دیکھتے تھے سوموں نہیں چلتی تھی دکھانیں پندی فروٹ تیار تھا بچے بورے جیلو میں تھے محندوستان کے مختلف جیلو میں تھے ہم نے کہا کہ اگر اس وقت بات نہیں کی جائے کہ پھر کب بات کریں لوگوں کے لئے وہ وقت امپورٹنٹ تھا کہ بات کی جائے ایسا بڑا آسان نہیں تھا میں بچوں بتاؤں گا آپ لوگوں کو کیونکہ اگر دماغ سے دماغ سے سوچتے تو دماغ سے یہ تھا کہ ہلتا بھو کریں اچھے اچھے کیا بھوئی کسی پارٹی میں ہو نہیں جس پارٹی میں تھے انہوں نے آپ کو آٹھ مہنے پہلے نکال دیا ہے چک کر کے میں تو ٹھیک ہے جس طرح سب لیڈر اندر تھے ہم بھی ہاؤس ایجس تھے اپنے گھر میں تھے اکثر گھروں میں تھے ہم نے کہا ایک فرض ہے کل مورک لکھے گا کہ سیاستدان اس وقت چپ بیٹھے اور چوری بیٹھے جس وقت سب سے زیادہ لوگوں کو زورت تھی کہ اگر میں بھی انتظار کرتا ہوں اور اپنی پارٹی نہیں بنی ہوتی بارہ دسمبر کو جو فیصلہ سپریم کورٹ نے کیا ہے اس کے بعد میں بھی وہ نہیں لاسکتا تھا جو میں نے دو ہزار بیس میں لایا ایک عام جمع کشمیر کے واسی کے لیے تین سو ستر کا مطلب تھا کہ جمع کشمیر کی سب ہی نوکریاں یہاں کے بچوں کے لیے جمع کشمیر کی سب ہی زمینیں یہاں کے لوگوں کے لیے اور دیفنیٹلی سٹیٹھول بھی تھی کہ وہ بھی لے گئے تھے آپ ایسے سب کو ایسے معلوم ہوگا لیکن کیونکہ میں توک نسوڈول بھائی ان کے اتکان نیشنل کانفرنسیں باقی پارٹی شوائے ہیں اس نے تیت ایکسپیرینس کے ہم جب گئے ہم نے اپنے لیے اقتدار نہیں مانگا ہم نے اپنے لیے پیسے نہیں مانگے ہم نے جو وہاں مسائل رکھے ان میں سب سے پہلا مسئلہ یہ تا کہ ہمیں تحفظ دے دو نوکریوں کا سب نوکریاں جمع کشمیر کے بچوں کے لیے ریزرور کرو جمع کشمیر کی زمینیں جمع کشمیر کے لوگ ہی کھرید و فروغ کریں کوئی چار ہزار لوگ ہندوستان کے مختلف جیلو میں اس وقت بانتا ہوں جمع کشمیر پیسے 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 موسیقی